علمِ باطنی کے اعتبار سے اب مقدم صاحب کئی ماحول اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن کئی بات کرتے ہیں مقدم صاحب تو پھر وہاں نہیں مانتا ہے تو پھر کرامت دکھاتے ہیں کیونکہ باطنی علوم اور تصرفات بھی آپ کو حاصل تھے مقدم صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا توجہ کریں بہت خوبصورت بات ہے مقدم صاحب کے واضح آیا اور اس نے کہا آپ کو جہانگیر کیوں کہا جاتا ہے مقدم صاحب نے کہا میں تھوڑی کہتا ہوں جہانگیر اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں مجھے جہانگیر یعنی مقدم صاحب کو جہانگیر لوگ کہتے تھے اس دور میں بھی لوگوں کو تکلیل تھی کہ ان کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں مقدم صاحب نے کہا میں اپنے آپ کو کبھی جہانگیر نہیں کہتا مجھے لوگ جہانگیر کہتے ہیں لوگ کیوں کہتے ہیں یہ بھی تکلیف لوگ کہتے ہیں لوگوں سے پوچھ وہ مقدم صاحب سے ٹکرا رہا ہے جس کی شامت حدیث پاک ہے حدیث پاک کا مفہم ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کسی اللہ والے سے اس کو ٹکرا دیتا ہے کسی اہل اللہ سے اس کو ٹکرا دیتا ہے وہ پھر ہلاک ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لئے ختم کسی ختم ہو جاتا ہے دیکھو انجام کیا ہوتا ہے لوگ آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں آپ نے پھر فرمایا کہ میرے پیر نے مجھے جہانگیر کا لقب دیا ہے میرے پیر نے مجھے جہانگیر کا یہ لقب جو تھا نا آپ کے پیرو مرشد نے دیا تھا اور پیرو مرشد نے بھی یوں ہی نہیں دیا تھا اس جہانگیر لقب کے پیچھے بھی ایک خوبصورت بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے وہ کیا ہے کچھ لوگوں کو لقب مریدین دیتے ہیں اچھی بات ہے ان کا اپنا میٹر ہے کچھ لوگوں کو لقب شاگرد دیتے ہیں اچھی بات ہے ان کا اپنا میٹر ہے کچھ لوگوں کو لقب چھوٹے نہیں دیتے بلکہ بڑے دیتے ہیں اور ایک بات یاد رکھنا ہے القاب وہی القاب ہے جو بڑے عطا کریں چھوٹے تو کچھ بھی کہیں گے کہیں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیں گے لیکن کچھ لوگوں کو القاب بڑے دیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے القابات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بڑے بھی نہیں دیتے یعنی عام بڑے انسانوں ہیں بڑے کچھ لوگوں کے القاب میں جانب اللہ ہوتے ہیں جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا کسی نے مجھے کہا مولانا نظام الدین اولیاء میں نے پنٹ کے دیکھا کوئی نہیں تھا اس کے بعد پھر لوگ مجھے نظام الدین اولیاء کے نام سے فکارنے لگے اور آج اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا آج لوگ اسی نام سے آپ آپ کا اصل نام لوگ بھول گئے نظام الدین اولیاء کا دیکھو لقب کیسا غالب آ گیا اصل نام آپ کا کیا ہے آپ کا اصل نام ہے محمد احمد بدائیونی آپ کا اصل نام کیا ہے محمد احمد بدائیونی لیکن قدرت کی طرف سے یہ لقب ملا مولانا نظام الدین اولیاء اسی طرح یہ قدرت کی طرف سے لقب ملا ہے حضرت میرے مرشد محبوب سبانی گوست پاک فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا رستے سے دیکھا کہ ایک آدمی مرنے کے قریب پڑا ہوا ہے اور وہ مجھے آواز دیتا ہے میری مدد کر راستے کے کنارے میں اس کو پکڑتا ہوں وہ مرنے کے قریب تھا جیسے میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پہنچا اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ پہنچا وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور بالکل جوان طاقتور بن گیا تو میں نے کہا رہے تم تو کمزور تھے یہ کیا ہوا تو کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں عبدالقادر میں تمہارے نانا کا دین ہوں اور میں سسکیاں لے رہا تھا میں سسکیاں لے رہا تھا تم نے میری مدد کی تم محید دین ہو دین کو زندہ کرنے والے ہو میں وہاں سے نکلا مسجد میں گیا تو پوری مسجد بکارنے لگی مرحبا یا محید دین مرحبا یا محید دین امین جانب اللہ القابات ہوتے ہیں ان القابات کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتے بازاری اشتہاری عوام کے ذریعے سے کریٹ کیے جانے والے القابات سب ختم ہو جاتے ہیں عوام نے ختم ہونا ہے انہوں نے بھی ختم ہونا ہے لیکن جو من جانب اللہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے تو مقدوم صاحب کے پیرو مرشد کوئی معمولی ہستی نہیں ہے علاو لگ پندوی رحمت اللہ علیہ علاو لگ پندوی کی زندگی اگر بیان کروں تو اس کے لئے وقت چاہیے چونکہیں وقت میں ختم ہو رہا ہے اور مجھے مقدوم صاحب کی زندگی کے کچھ گوشیں پیش کر کے اپنی بات مکمل کرنا ہے تو مقدوم صاحب کے پیرو مرشد کو خیال رہتا تھا کہ ہر پیر اپنے مرید کو اپنے خلیفہ کو کوئی نہ کوئی لقب دیتا ہے کوئی نہ کوئی لقب دیتا میں نے کیا لقب دینا ہے پیر سوچنا ہے کہ اشرف سمنا کوئی معمولی انسان نہیں ہے لقب کیا دینا ہے بہت گوھر کیا سوچا کچھ ذہن نہیں بن رہا تھا کچھ دل مطمئنی ہو رہا تھا ایک رات حضرت علیہ علیہ پندوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لگے مولا اشرف کو میں لقب کیا دوں میں سوچتا ہوں ذہن میں کچھ بات نہیں آتی وہ جو بات آتی ہے اس پہ دل مطمئنی ہوتا تو مقدوم صاحب کے پیرو مرشد کہتے ہیں صبح ہونے کو قریب تھی اور غالباً وہ صبح شب قدر کی رات گزرنے کے بعد والی صبح تھی فرماتے ہیں درو دیوار سے آواز آئی جہانگیر 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 تو پتہ چلا کہ مرشد نے بھی یہ لقب نہیں دیا مرشد کو غیب سے یہ لقب کا اشارہ ہوا تب مرشد نے یہ لقب دیا اپنی دل سے نہیں دیا تو مقدوم صاحب کو جب اس نے آگر کہا کہ لوگ آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں فرمائے میرے مرشد نے یہ لقب دیا مرشد کو کیسے ملا اس طرح سے اب جب کہنا کہ میرے پیرو مرشد نے دیا تو اس کو تو اپنا راستہ لے لینا چاہیے تھا لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا روح کرتا ہے یہی ہوتا ہے نا اب مقدوم صاحب نے کہہ دیا کہ میں نہیں کہتا وہی پبلک کہتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جہانگیر لوگ کیوں کہتے ہیں تو کہا میرے پیرو مرشد نے کہا اب اتنے بڑے پیرو مرشد نے جہانگیر کہہ دیا جہانگیر کیوں کہا پیرو مرشد نے جہانگیر کیوں کہا مقدوم صاحب کو آیا گصہ مقدوم صاحب کو آیا گصہ کہیں پر دلیلوں سے سمجھاتے تھے لیکن کہیں اتنا زلیل آ جاتا تھا تو یہ مقدوم صاحب کو گصہ آیا اور جب مقدوم صاحب کو گصہ آیا تو مقدوم صاحب نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ میرے پیر نے مجھے جہانگیر کیوں کہا اب سن میں جہانگیر بھی ہوں توجہ میں جہاں گیر بھی ہوں اور میں جہاں گیر بھی ہوں بات سمجھے یہی بات سمجھنے کی ہے تقریر سننے اور دیکھنے کا فرق یہی ہے میں جہاں گیر بھی ہوں اور میں جہاں گیر بھی ہوں بس اتنا کہا کہ میں جہاں گیر بھی ہوں وہ نیچے گرہ تڑپ تڑپ کر مر گیا اس کی روح نکل گیا یہ مقدوم صاحب ہیں دلیلوں پر سمجھانے آئے تو اس طرح سمجھاتے ہیں اور پھر کبھی کبھی ظلیلوں کا حال یہ ہوتا ہے